بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں بزرگان دین اولیاء اللہ دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں تو قرآن اور حدیث سے ثابت بھی ہیں تو آپ اس وڈیو میں جانیں گے کہ وہ چودہ چیزیں کیا کیا ہیں جن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اکثر لوگ نہیں بچتے جس کی وجہ سے وہ بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کی یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ ہم کماتے تو بہت ہے لیکن ہمارے ہاتھ میں پیسے نہیں ٹکتے برکت نہیں ہے پتہ نہیں کدھر ختم ہو جاتے ہیں خرچ ہو جاتے ہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا اسی لیے آپ اس وڈیو میں جانیں گے وہ چودہ چیزیں اور چھے ایسی چیزیں جن چھے چیزوں سے بیماری آتی ہے اور اکثر لوگ ان چیزوں کو کر جاتے ہیں اور یہ چیز بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ بچنے کی کوشش کیجئے تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ وہ چھے چیزیں جن چیزوں سے بیماری آتی ہے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے نمبر ایک سب سے پہلے نمبر پر خڑے ہو کر پانی پینے خڑے ہو کر پانی پینے سے جغر میں تکلیف ہوتی ہے اور پانی صحیح سے حضم نہیں ہو پاتا پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے اسی لیے سنت کو فالو کیجئے بیٹھ کر پی جئے تین سانس میں پی جئے یہ آپ کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے بہت ہی بہتر رہے گا نمبر دو ننگے سر بیت الخلا جانا ننگے سر بیت الخلا نہیں جانا چاہیے تو اس میں کیا مسئلہت ہے تو سنیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ ٹوائلٹ میں یعنی بیت الخلا میں خبیص ہوتے ہیں جنات ہوتے ہیں جنیا ہوتی ہیں جب انسان ننگے سر بیت الخلا جائے گا تو پھر وہ حملہ ور ہوتے ہیں پھر انسان اثرات میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے اسی لیے سر کو ڈھاک کر بیت الخلا جانے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ جنات اور جنیوں یا خبیص کے حملوں سے بچ سکے نمبر تین نہانی کی جگہ پیشاب کرنا نہانی کی جگہ پیشاب کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں شک و شباہات جنم لیتے ہیں اور جب انسان وضو کرتا ہے یا گسل کرتا ہے کچھ بھی چھیٹے جرہ پڑ جائے تو انسان کے اندر انسان کے دل میں یہ ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں میں ناپاک تو نہیں ہو گیا اور نہانی کی جگہ پیشاب کرنے سے بھولنے کی بیماری بھی ہوتی ہے اسی لئے آپ نہانی کی جگہ پیشاب کرنے سے بچئے نمبر چار بیت الخلا میں باتیں کرنا بیت الخلا تو ویسے بھی جناتوں شیعتین کے اڈے ہوتے ہیں وہاں پر انسان جب باتشیت کرے گا تو وہ شیعتین جن اور جنیاں وہ خبیص بہتی جلد انسان پر حملہ ور ہوں گے پھر انسان ترہ ترہ کی اثرات میں مبتلا ہو جائے گا اسی لئے ٹوائلٹ میں بیت الخلا میں باتچیت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے نمبر پانچ مغرب کے وقت سونا مغرب کے وقت سونے سے انسان کے دماغ پر اثر پڑتا ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان نہیں سونا چاہیے یعنی جب تک آپ عشاء کی نماز نہ پڑھ لے تب تک نہ سوئے حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے کوئی سوئے تو آپ کوشش کیجئے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی سوئے مغرب کے وقت نہ سوئے ہاں البتہ کبھی کبھار کسی بیماری کی وجہ سے کسی اجر کی وجہ سے سونا پڑے تو وہ الگ سی بات ہے لیکن معمول بنا لینا یہ بہت ہی غلط بات ہے نمبر ٹھے بغیر ہاتھ دھوے خانہ بغیر ہاتھ دھوے خانے سے انسان بہت ساری بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے مبتلا ہو جاتا ہے پتہ نہیں ہاتھ کہا کہا ہم نے یوز کیا ایسے ہی بغیر ہاتھ دھوے خانہ شروع کر دے تو وہ جراسم ہمارے اندر جا کر طرح طرح کی بیماریاں فیلا دیں گے اسی لئے بغیر ہاتھ دھوے خانہ خانے سے منع کیا گیا آپ ہاتھ دھو لیجئے اس کے بعد خانہ یا پینہ کیجئے یہ آپ کے لیے اور آپ کی جسم کے لیے بہتر ہے اب جانتے ہیں وہ چودہ چیزیں جن چیزوں سے گھر میں گریبی آتی ہے تنگ دستی آتی ہے بے برکتی آتی ہے نمبر ایک سب سے پہلے نمبر پر فقیر کو جھڑکنا فقیر کو جھڑکنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے رزق میں برکت نہیں دیتا کیونکہ باز دفعہ اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ کبھی کبار فقیر ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور ہمارے امتحان کے لیے آتا ہے ایک واقعہ ہے ابھی ڈیٹیل کے لیے وقت نہیں ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو ویڈیو کافی لمبی ہو سکتی ہے اسی لیے فقیر کو نہیں جھڑکنا چاہیے اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو دے دو اور اگر اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آرام سے اتمنان سے کہہ دو کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے بعد میں آ جائیے گا فقیر کو کبھی جھڑکنا نہیں چاہیے نمبر دو دوسرے نمبر پر مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیا ختم ہو جاتی ہے ایک حدیث میں بھی ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا گویا کہ جس طریقے سے لکڑی کو آگ میں ڈالا جائے اور آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے راکھ کر دیتی ہے اسی طریقے سے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا انسان کی نیکیوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے اسی لیے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے ہمیشہ پرہیز کیجئے کبھی بھی دنیا کی باتیں اب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ